بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ جی کمپنی کے طرف سے جو وجہ بتائی گئی ہے ویڈرال نہ دینے کی اس کو متاثرین کے لیے ماننا مشکل نہیں بلکہ ناممکن ہو رہا ہے کیونکہ جو سوال کیا جا رہا ہے وہ یہی ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس دن ویڈرال اناؤنس ہوا اسی دن ہی آپشن بی کو ختم کر دیا گیا اور جو سوال اٹھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ کیا یہ سارا پلانٹ تھا یعنی کہ کمپنی نے ٹائم بائی کرنے کے لیے یا کسی بھی وجہ سے یہ سارا پروسس کیا تو کیا سیچویشن ہے کیا انویسٹرز کے اس ٹائم پر سوال ہیں وہ آج کی ویڈیو میں دیکھ لیتے ہیں مین جو بات ہے وہ یہ ہے کہ کیا کمپنی کو پتا نہیں تھا کہ جو لوگ پہلے نیپ گئے ہیں اداروں میں گئے ہیں کمپلینس لے کے وہ نئی کمپنی کے خلاف بھی جا سکتے ہیں اور ان کے لیے مسئلہ بن سکتا ہے تو کیوں یہ سارا پروسس کیا گیا اور اگر وہ نہیں بھی گئے ہم مان لیتے ہیں تو کیا اداروں کو یہ نہیں پتا چلے گا کہ ایک کمپنی جس پہ فراڈ کا الزام ہے اور ایکٹیو نیپ کیس ہے ابھی ختم نہیں ہوا یہ کیس اس کے ممبران کو انویسٹرز کو اسی کمپنی کے ٹاپ لیڈرز ایک اور کمپنی جس کا کوئی وجود ہی نہیں تھا وہ صرف ایک ویب سائٹ تھی جو کہ انسٹا کیش پرو کی کوپی کی گئی تھی ساری کے ساری اس میں بھیج رہے ہیں اور اتنا زیادہ پروفٹ کا لالش دیا جارہا ہے جو دنیا میں کہیں نہیں ملتا یعنی کہ فور ایکس اب کمپنی کہہ سکتی ہے کہ جی یہ لوگ اپنی مرضی سے گئے تھے لیکن اگر آپ حالات دیکھیں تو لوگوں کے پیسے بری طرح پھنسے ہوئے تھے اور جب ایک طرف فور ایکس کا پروفٹ ہو اور آپ کو پتا ہو کہ جی اکتوبر میں آپ کا ویڈرول سٹارٹ ہو جائے گا اور دوسری طرف یہ کہا جائے کہ جب اکاؤنٹ کھلیں گے تو آپ کو ویڈرول ملے گا تو ایک شخص جو ہے وہ آپشن بی کی طرف ہی جائے گا اب یہ بھی کسی کو نہیں پتا کہ اکاؤنٹ کب کھلیں گے کیونکہ ابھی تو اس طرح کیس سٹارٹ ہی نہیں ہوا اور نیپ کو جو تھرڈ امینڈمنٹ آئی ہے اس میں بھی ابھی کلیر نہیں ہے کہ ان کو کتنا بینفٹ ملنا ہے تو اگر اکاؤنٹ نہ کھلے کیونکہ یہ ایک کیس ہے اور کیس میں فیصلہ دونوں طرف آ سکتا ہے تو اگر اکاؤنٹ نہ کھلے تو پھر کیا ہوگا اب سارا قصور جو ہے وہ ایک گروپ کے اوپر ڈالا جا رہا ہے کہ جی ان کی وجہ سے یہ سارا رکا ہے کام جو ہے جبکہ یہ لوگی کہہ رہے ہیں کہ اس طرح ہو نہیں سکتا اور اگر ہم یہ بھی دیکھیں کہ جو یہ فور ایکس ملنا تھا اس کی بھی سٹوری کچھ سمجھ نہیں آئی کہ وہ لوگ جو کمپنی نے کہا کہ جی انہوں نے تو اپنا پروفٹ لیا ہے لیکن پورا نہیں لیا دس ہزار رہ گئے ہیں تو ان کو بھی فور ایکس ملنا تھا تو یہ ایک ترکش کمپنی جس نے بھی انتظار کرنا تھا کہ جی ایک شخص جس کے اوپر کیس چل رہا ہے اگر اس کے حق میں فیصلہ آئے گا تو ہمیں ہی پیسے واپس ملیں گے ورنہ ہمارے پیسے ڈوب جائیں گے وہ ان شخص کو اتنے پیسے کیوں نہیں دے رہی تھی جتنے اس کے ڈیو تھے یعنی کسی نے دس ہزار انویسٹ کیا ہے دو ہزار اس نے لے لیا یا چلے کچھ بھی نہیں لیا تو اس کو سات ہزار یا آٹھ ہزار یا دس ہزار کیوں نہیں دے رہی تھی وہ چالیس ہزار کیوں دینا چاہتے تھے جبکہ ان کے تو سارے پیسے ڈوب جانے تھے اور اگر ہم یہ مان لیں کہ جی وہ تو نیٹورکنگ کرانی تھی انہوں نے تو پاکستان میں تو کمپنی نے خود کار کے یہاں پر نیٹورکنگ ہونی نہیں ہے تو یہ کیسا پروجیکٹ ہے جس میں ایک کمپنی اپنا نقصان کر رہی ہے تو یہ چیزیں ہیں جو اب سمجھ آ رہی ہیں لوگوں کو اب سوال لوگ کر رہے ہیں کہ جب ان کو سمجھ آ گیا ہے کہ فور ایکس کا پروفٹ دنیا میں کوئی کمپنی نہیں دے سکتی اگر ہم اس کمپنی کی ترکش کمپنی کی ویب سائٹ کا بھی ذکر کریں تو اس میں جو لکھا ہوا ہے وہ سارا کچھ انسٹا کیش پرو سے کاپی کیا گیا ہے ایک ایک لفظ انہوں نے کاپی کیا تھا اور کہا کہ یہ ہمارا بیس سال کا ایکسپیرینس ہے لیکن کمپنی نے کہا کہ یہ کمپنی تو بھی سٹارٹ ہوئی ہے پھر کہا کہ ہم کرپٹو کا کام کرتے ہیں پروپٹی کا بزنس کرتے ہیں اور دوسری چیز یہ کہ وہ بزنسز ریجسٹر کہا تھے تو اس طرح کے کئی سوال ابھی بھی انویسٹرز کے ہیں اور جو ایک تاثرہ بن رہا ہے وہ یہی ہے کہ کیونکہ اب پیسے دینے کا ٹائم تھا تو شاید یہ کمپنی نے پلان کیا ہے ہمارے پاس اس کا کوئی ثبوت اس طرح نہیں ہے صرف تو سوال ہی رہ گئے ہیں کیونکہ یہ تو کمپنی نے اگر وہ ویڈراؤ دے رہتے ہیں تو لوگ خوش ہو جاتے ہیں ابھی بھی ویڈراؤ دیا جا سکتا ہے کہ جی گورنمنٹ کے پاس ترکش کمپنی جائے پاکستانی بینک کے ساتھ ڈیل کرے اور بھی انٹرنیشنل کمپنیز ہیں یہ کہہ دینا کہ جی اس ترکش کمپنی کا سی او صاحب سے کوئی تعلق نہیں ہے تو پھر گرنٹر کیسے بن گئے گرنٹی کہاں سے آگئے کوئی اگریمنٹ تو ہوا ہوگا جیسے آپ کو یاد ہے کہ جب انہوں نے ایک اختر ٹریڈرز کے ساتھ ڈیل کی تھی تو اس میں بھی اس کمپنی نے پھر کہا تھا کہ جی اب ہم معیدہ ختم کر رہے ہیں تو یہاں پہ تو کچھ ایسا ابھی تک کچھ بھی سامنے چیزیں نہیں آرہی تو بہت کنفیوجن ہے اس ٹائم کے اوپر ٹائم کے ساتھ ساتھ چیزیں اور کلیر ہو جائیں گی سبق یہی ہے کہ ایم ایم کمپنیز میں جب آپ کے پیسے پھانس جاتے ہیں تو وہ پھر واپس نہیں اتنے رام سے ملتے ہیں بہت بہت شکریہ